اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے عن ابن عباس قال ما رائے تو شایئن اشبہ باللمہ من مما قال ابو حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث ہے ان اللہ قطب علا ابن آدم حزہو من الزنا ادرہ کذالک علا بحال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو کونچ کر رہے گا فَزِنَ الْعَيْنَ النَّذْرِ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدگل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں اَذْنَذْرُوا سَحْمُن یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شائری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اَذْنَذْرُوا سَحْمُن یہ تیر ہے وَزِنَ الْلِسَانِ اَن نُطْخْ يَبَنْتِقْ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شیئے کے اندر اٹریکشن ہے اس کی آواز میں اٹریکشن ہے وَنْنَفْسُ وَتَمَنَّا وَتَشْتَحِي اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں وَالْفَرْدُ يُصَدِّقُ ذَالِكَ كُلْ لُهُ وَوْ يُقَذِّبُ لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنک کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا ایک کو زنا کی تعریف میں لائے ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے کہا نبی حریرہ یہ زمان کا بھی زنا ہو رہا ہے کان کا بھی زنا ہو رہا ہے ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ ملایا ہے اس سے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے یہ ہے زنا کی شکلیں جو محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی ہیں تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت ہے ونہ معاشرت پھوٹھوٹھ کا شکار ہو جائے گا میاں بیوی میں اقماد نہیں ہے بے اقمادی کی فضاء میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں ہو سکتی والدین میں محبت ہے آپس میں اعتماد ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے ایک دوسرے کی دل جوئی ہے ایک دوسرے کی مدد ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضاء پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر وہ ایک نارمل ایک سیتمند فضاء جس میں کہ نئی نصر پروان چڑھے گی تو وہ ایک پوزیٹیو اور مصبت نفسیات لے کر پیدا ہو اچھا اور دیکھئے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کعلا یومنو باللہ والیوم الاخر فلا یقلونن بعمرات لیس ماہ دو مہرمن فإن سالسہم الشیطان رماہ احمد دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے گلاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کا باق اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا شہر ساتھ ہونا چاہیے اکیلے نہیں اس لیے کہ سالسوں ہما الشیطان جہاں یہ ایک ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نا بہرم ہے جہاں ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہو اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا يقلون رجلن بے امراتن اللہ وماہا زو محرم ولا تسافر المراتو الا ماہا زی بہرم کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو اکیلے نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا بہرم موجود ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ